سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہینی مذہب کے مبینہ ملزم زاہد نحمود کو ایک لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض زمانت پر رہا کر دیا سپریم کورٹ میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے توہینی مذہب کے مبینہ ملزم کی درخواہ زمانت پر سمات کی جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے فرد جرم میں تو دفعہ لگائی ہی نہیں جب ملزم کو پتا ہی نہیں کہ اس نے کیا ضرم کیا ہے تو وہ اپنا مقدمہ کیسے لڑے گا حکومت کے وکیل کا موقع ایسا آمیانہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس ضرم میں کیا دفعہ لگتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 295 سی نہیں لگتا جب ایک کائنی ادارے کے رائے پر عمل نہیں کرنا تو اس کو بند کر دیں ملزم کے وکیل نے جواب دیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رائے آٹھ جون 2022 کو آئی تھی جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ مذہب کے بارے میں ہر کیس کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے مذہب جو متعلق معاملات کسی فرد کے ہاتھوں میں نہیں دیے جا سکتے یہ معاملات ریاستی مشنری کو انتہائی صلاحیت اور احتیاط سے دیکھنے چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ مذہب کے معاملات میں ریاستی مشنری کو افراد کے سامنے لیٹنا نہیں چاہیے مذہب سے متعلق ایک کیس میں ٹرائل کورٹ نہیں فرد جرم آئیت کی لیکن دفعات آئیت ہی نہیں کی عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ملزم زاہد محمود پر ایک متنازہ ویٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کا الزام ہے پوسٹ عربی میں ہے لیکن تفتیش سے ثابت نہیں ہوتا کہ شکایت گزار عربی جانتا ہے یا نہیں شکایت گزار کو پوسٹ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تفتیش میں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا واضح رہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ملتان نے چھے جون دو ہزار بائس کو ملزم کے خلاف شکایت پر مقدمہ درش کیا تھا ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے ملزم کے زمانے مسترد کر دی تھی موسیقی